Welcome to the channel Today we will discuss types of substation تو آج ہم discusses کریں گے substation کی کتنی types ہوتی ہیں تو substation کی types دو طرح سے ہوتی ہیں ایک سرویس کے لحاظ سے اور دوسرا design کے لحاظ سے آج ہم substation کی types سرویس کے لحاظ سے discusses کریں گے سرویس کے لحاظ سے substation کی کتنی types ہیں نمبر ایک transmission اور primary substation یہ ایسے substation ہیں جو پاور ہاؤس سے supply لیتے ہیں یعنی آپ کے جب پاور پلانٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جو electricity generator ہوتی ہے آٹھ سے بیس کلو بولٹ کے درمیان یہ اس کی input ہوتی ہے primary substation کی اور یہ پاور ہاؤس کے بلکل باہر لگے ہوتے ہیں یہ آٹھ سے بیس کلو بولٹ جو بھی supply generator بنا رہا ہوتا ہے اس کو پانسو کیوی یا دو سو بیس کیوی میں convert کرتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کا وہ substation جو ہے یا پاور پلانٹ جو ہے وہ شہر سے کتنا دور ہے جہاں پہ آپ نے supply لے رہے ہیں یہ substation وہ ہوتے ہیں جو آٹھ سے بیس کیوی جو generator بناتا ہے پاور پلانٹ میں اس کو پانسو کیوی اور دو سو بیس کیوی تک step up کرتے ہیں number two sub transmission اور secondary substation یہ ایسے substation ہیں جو primary substation کے بعد لگے ہوتے ہیں کچھ فاصلے پر ہوتے ہیں یہ عمومن والٹیج کو step down کرتے ہیں یعنی یہ والٹیج کو primary level سے step down کرتے ہیں تو ہم نے primary substation میں والٹیج جو ہیں پانسو کیوی یا دو سو بیس کیوی generate کر لیے تھے بنا لیے تھے transformer کے ذریعے تو اس کو اب ہم نے step down کروانا ہے gradually جیسے ہم شہروں کے قریب آتے ہیں تو پانسو کیوی اور دو سو بیس کیوی جو بھی voltage step up ہوئے ہیں اس کو یہ step down کرتا ہے یعنی ایدھر ایک step down transformer لگوتا ہے اور اس کی supply کہاں سے آتی ہے اس کی supply primary substation سے آتی ہے تو یہ پانسو کو دو سو بیس کیوی میں convert کرتا ہے یا دو سو بیس کیوی کو ون تھرٹی ٹو کیوی میں convert کرتا ہے transformer کی مدد سے تو ایسے substation سب transmission اور سب station کہلاتے ہیں next ہے distribution substation یہ ایسے substation ہے جو electricity کو distribute کرتے ہیں پہلے جو دو substation تھے وہ transmission کے لیے استعمال ہو رہے تھے اب ہم distribution کی طرف جا رہے ہیں یہ secondary substation سے اپنی input لیتے ہیں اور یہ بھی voltage کو step down کرتے ہیں تو یہ جب voltage کو step down کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس 220 kV ہے اس میں secondary substation میں تو یہ اس کو 132 kV میں convert کرتے ہیں اگر آپ کے پاس 132 kV ہے تو یہ اس کو 11 kV میں convert کرتے ہیں جس کو فیڈر بھی کہتے ہیں تو یہ جو transmission ہے اس کو ہم distribution substation کہتے ہیں اس میں بھی دو ٹائپس ہوتی ہیں primary distribution 220 kV اور 132 kV کو آپ primary distribution کہہ سکتے ہیں اور 132 kV سے 11 kV کو آپ secondary distribution substation کہہ سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے 132 kV بھی انڈسٹریز کو supply دی جاتی اس لئے اس کو distribution کہا جاتا ہے اور 11 kV آپ کے جو فیڈرز ہیں اسے ہم مدروں کو supply دیتے ہیں اس لئے ہم پیجلی کو یہاں پر distribute کر رہے ہیں اس لئے اس لئے اس کو distribution substation کہا جاتا ہے industrial substation یہ ایسے substation ہے جو انڈسٹریز میں لگے ہوتے ہیں اس کا کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انڈسٹریز کی جو voltage کی requirement ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان کے voltage کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ 6.3 kV بھی ہو سکتے ہیں وہ 11 kV بھی ہو سکتے ہیں 5.5 بھی ہو سکتے ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو مرد اور وہ ساری سار protection سیٹی سپیٹی سے لگاتی ہے تو یعنی انڈسٹری کا اپنا خود مختار سبسٹیشن بناتی ہے جس کو انڈسٹریل سبسٹیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سبسٹیشن پرائیویٹ انڈسٹریز کے لیے ہوتا ہے یہ صرف دسٹریبیشن کمپنی سے ایک ون تھٹی ٹو کی لائنگ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سارا نظام اپنا ہوتا ہے تو یہ جو سبسٹیشن انڈسٹریز آپ نے لیے خود بناتی ہے اس کو انڈسٹریل سبسٹیشن کہہ جاتا ہے سوچنگ سبسٹیشن سوچنگ سبسٹیشن کیا کرتا ہے نہ تو یہ وولٹیج کو سٹیپ آف کرتا ہے نہ یہ وولٹیج کو سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے یہ صرف وولٹیج کو کچھ بھی نہیں کرتا یہ صرف لائنگ کو آن اور آف کرواتا ہے یعنی سوچنگ کا کام کرتا ہے جیسے ایک سوچ ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو آن یا آف کرواتے ہیں تو سوچنگ سبسٹیشن بھی کسی بھی لائنگ کو آن یا آف کرواتے ہیں اور یہ کرواتے کیسے ہیں یہ بریکر کی مزہ سے آن یا آف کروا سکتے ہیں آپ لائنگ کو مینولی یا آٹومیٹکلی پاور فیکٹر کریکشن سبسٹیشن اچھا پاور فیکٹر کریکشن سبسٹیشن ایسے سبسٹیشن ہیں جو پاور فیکٹر کو بہتر بنارے کے لیے یا یونٹی کے قریب لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتے ہیں کیونکہ لائن انڈیکٹرز کی وجہ سے آپ کا پاور فیکٹر جو ہے جو tranسیشن لائنے ہیں اس میں جو انڈیکٹرز ہوتھی ہے اس کی وجہ سے آپ کا جو پاور فیکٹر ہے وہ یونٹی سے کم ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ کا پاور فیکٹر یونٹی سے کم ہوگا تو آپ کا کرنٹ جو ہے بڑھ جائے گا جب آپ کا کرنٹ بڑھتا ہے تو آپ کے کرنٹ کے لوسز آئس کرار بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اپنے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ پاور فیکٹر کو ہمیشہ یونٹی کے قریب رکھے تاکہ آپ کا کرنٹ جو ہے لیمٹ میں رہے تو پاور فیکٹر کو یونٹی کے قریب رکھنے کے لیے سب سٹیشن میں جو ایکوپمنٹ لگا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سنکرونس کنڈینسر اگر آپ سنکرونس کنڈینسر نہیں استعمال کر دے تو سب سٹیشن میں آپ دیکھیں ریسیڈنگ اینڈ پہ آپ کے پاس کپیسٹر بینک لگا ہوتا ہے یہ جو ٹائیگرام ہے اس میں آپ کو سب سٹیشن نظر آ رہا ہے سب سٹیشن کا بیسیکلی یہ ایک حصہ ہے جس میں کپیسٹر بینک لگا ہوا ہے یہ کپیسٹر کا ایک بینک لگا ہوا ہے کپیسٹر کا ایک مجموع ہے جو لائن کی انڈکٹر کو نیوٹرلائز کر رہا ہے اور پاور فیکٹر کو یونٹی کے قریب لے کے جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے فرکوینسی سب سٹیشن یہ ایسے سب سٹیشن ہے جہاں پہ ہم فرکوینسی کو ایک لیول سے دوسرے لیول میں چینج کر سکتے ہیں اور یہ ان کا استعمال کا ہے مختلف انڈسٹری میں ان کا استعمال ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کو بیریابل فرکوینسی چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پہ وہ ہم فرکوینسی کو چینج کر لیتے ہیں کنورٹنگ سب سٹیشن ایسے سب سٹیشن جو اے سی سپلائی کو ڈی سی سپلائی میں چینج کرتے ہیں اس کو ہم converting substation کہتے ہیں یعنی آپ کے پاس جو transmission system ہے وہ سب کا سب AC ہے آپ کی generators جو ہیں آپ کی transformer وہ سب AC پیدا کریں تو اگر آپ کو DC supply چاہیے تو آپ کیا کریں گے تو آپ converting substation بنائیں گے یہاں پہ converterز لگے ہوتے ہیں جو AC کو DC میں convert کرتے ہیں اور ان کا استعمال بیٹری چارجنگ میں ہوتا ہے electric traction جو ہے وہ DC پہ ہوتی ہے electric welding plants DC پہ ہوتے ہیں تو ان چیزوں میں ایسی چیزیں ایسی جگہیں جہاں پہ یہ فیکٹریوں میں یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم converting substation رہتے ہیں جو AC کو DC میں convert کرتے ہیں یہ ہماری substation کی types تھی service کے لحاظ سے تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ آگی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو subscribe کر لیں اور بیل آئیکم کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو آپ کو انگ بوکس میں مل جائے چینل کا نام triple detect ہے اور یہ دو سائن جو ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں thank you موسیقی موسیقی موسیقی